تو اسلامباد میں ایکسپوز ہو جائے گئے یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں حاشم ڈوگر صاحب ہمارے کو ویلکم کرتے ہیں سبائی وزیر ہیں ڈوگر صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا نون لیگ کا گڑ لہور کہا جاتا دوزار اٹھارہ میں نتائج بھی ان کے پاس زیادہ پھر یہاں سے جا رہے ہیں گزر رہے ہیں جیٹی روڈ اس کو بھی کہا جاتا ہے نون لیگ جیٹی روڈ کی یہ پارٹی ہے وہاں پر آپ نے بڑا عجیب سرپرائز کر دیا آپ کی جماعت نے خان صاحب نے تو کیا کرنے جا رہے ہیں سر فائنلی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی دیکھیں میں کل دو لانگ مارچ میں میں نے پارٹیسپیٹ کیا کہ میں جلوس کیا گیا کہ کئی باک کی تو کئی گاڑی پہ تو کل بھی ایک بڑا آئیڈیا ہوا کہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح لوگ رسپونڈ کر رہے ہیں آج مجھے موقع ملا تو میں خان صاحب کے ساتھ کرنٹینر پہ رہا ہے سرپونڈ دو گھنٹے میں آپ کو آنسلی کہتا ہوں کہ مطلب بالکل چیزیں بدلکپی ہیں میں جب لوگوں کے پاس سے آپ گزرتے ہیں جو ان کا آگے سے آپ کو جس طرح وہ ویف کر رہے ہوتے ہیں اور دیوانہ وار اور گھنٹوں سے ایک وہ جو روڈ کے اندر دیوائیڈر ہوتا ہے پتلی تھی بننی اس کے اوپر پانچ منٹ نہیں کھڑا ہو سکتا لوگ گھنٹوں ایک انچ جگہ نہیں تھی جب پہ خواتین تمام چھتیں اور لوگ بیو کیے جا رہے ہیں اور وہ صرف ایک دھلٹ دیکھنے کے لیے بیتاب ہیں ایک تو میں مبارک بات دے دوں نونڈی کو کہ لاہور is no more there for you now it is gone absolutely یہ ایک بھی ایم پی ای کی سیٹ بھی جیتیں گے تو آپ یہ این چیزیں میں بڑی اپنی طرف سے فیر بات کروں کہ I'll be utterly surprised even if they win once صحیح آپ نے ابھی جو آپ سے پہلے میچوں کے ریٹ جوائن کیا مجھے نہیں پتا کون بات کرے تھے جی مخدوم شاہر میں کیسے اچھا مشورت یہ ہے مخدوم صاحب بول رہے تھے بلکل صحیح بول رہے تھے کہ آپ تمام چینلز کو دکھانے دیں اور اسی موقع پہ میں بولتا دل سے شکلتا یہ جو ہوتا ہے پریشر اور ایک حکومت کا لینا اور رسٹ آلموست آل آف دیس میں آپ کو بتاؤں کہ تاریخ میں یہ آپ کی اور میں امید کرتا ہوں اگر ہم بھی کل کو غلط کام کریں گے تو آپ ہمارے خلاف بھی کھڑے ہو جائیں گے اور آپ نے جو ایک سٹینڈرڈ قائم کر دی ہے بول لیں میں نہیں سمجھتا کہ آپ اس سٹینڈرڈ کو جلدی کوئی اور اچیف کر سکے گا نمبر ون نمبر شو یہ ہے جی کہ بلکل آلاؤ کریں تمام چینلز دکھائیں اور خان جس طرح آ رہے ہیں ان کو آنے دیں اسلامباد میں جب دو چار سو بندے ہوں گے تو پھر خان صاحب اٹھ کے چلے جائیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کو تو حقیقت کا پتہ ہے ان کو تو پتہ ہے کہ اس وقت کتنے لوگ ہیں جس ہڑکوں بھی ہیں تو یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اسلامباد میں جائیں اچھا ہوئے ایک نام نہاد کی کمیٹی کا میں سن رہا ہوں بن گی ہے مگر اگر سیریس ہیں تو آئی ویل اپریشیٹ تھا اس کی وجہ یہ ہے بوم مزید چھٹکے نہیں برداشت کر سکتی مہنگائی اور جو انٹرنیشنل ریلیشنشپ جو ہمارے ایک قومی جو بکاری باہر لے جاتے ہیں سوشریف اور ابھی تک کسی نے چار آنے بھی اور ہر بندہ وہ جیسے گاڑی میں آپ بیٹھے ہو تو بیگر آتا ہے تو وہ اندر سے ہی کہتے ہیں کہ معاف کرو بھائی ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے ختم کریں تماشا اور قوم کو اعتماد میں لیں اور ہماری سنگل ڈیمانڈ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو بزارت درزمہ دیں یا ہم ہاؤس میں الیکشنز کرویں اگر ہم پاپولر نہیں ہیں تو ان کو ڈر کس بات کیا آئیں تماشا دیکھیں لیکن لوگر صاحب کمیٹی تو بن گئی ہے لیکن کمیٹی کی جو سربراہ ہیں وہ کچھ دیر پہلے یہ بھی آپ الزام لگا رہے تھے کہ پی ٹی آئی جو ہے مسلح جتھے لے کر وہ آ رہی ہے وہ کچھ کالز کے حوالے سے بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ انہوں نے ٹریس کی ہیں کہ یہ پوری پلاننگ کر رہے ہیں تو آپ جتھے بھی لے کر آ رہے ہیں وہ بھی مسلح جو اسلامباد پر آ کر آپ حملہ کریں گے فضول باتیں کرنے میں پی ایچ ڈی کی بھی ہے یہ جو ہمارے داخلہ صاحب ہیں داخلہ انہوں یقین کیجئے کہ مجھے چلے آپ ان کی ہسٹری میں کوئی ایک بات بتائیں جنہوں نے سینسیبل کیوں ماذرت کے ساتھ کون سے جتھے حملے کی ایک روٹین کا سیکیورٹی کور پروائیڈ ہے جو کہ جب